کل ہی تو حماد عظر صاحب نے وزارت سنبھال کے اپنی پہلی پریس کونفرنس کیا اور اس میں کہا ہے کہ میرے عزیز احمد نو میں نے ای سی سی کا اجلاس کی ہے اور اس میں میں نے تیہ کیا ہے کہ گندم اور چینی اور دھاگا ہم انڈیا سے منگوائیں گے اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا بل کلنٹن نے نواز شریف کو لٹایا جورج بوشن نے مشرف کو لٹایا یہ جو بائیڈن نے یہ والوں کو لٹا دیا مطلب لیٹو کون سے ہوں میں اللہ معاف کرے ماذا اللہ بھائی مجھے تو نہیں ہونا تھا اس میں انڈیا سے تعلق آتا ہم ہی سے رکھو مگر برابری کی بنیاد پر کس معاملے میں تم انڈیا سے برابری کرو گے مجھے بتاؤ تمہارے سنگھ برز منا جاگر کے روزی روٹی دیاری پیدا کرتے تھے انڈیا نے جوتے مار کے باہر نگال دیا نہیں کر سکتے جاؤ کر کے دکھاؤ کل ہی پاکیتان کے نئے بیت منتری نے اپنا پدبھار سنبھلا اور دیش کی بگرتی ارث بیوستہ کو ٹھک کرنے کے لیے بھارت سے بیپار کرنے کا سلسلہ چالو کرنے کی گھوشنہ بھی کی اور وہاں بھی عمران خان کی منجوری سے پھر اچانک عمران خان نے ہی وہ فیصلہ واپس لے لیا اسی پر پاکیتان کی میڈیا میں یہ بوال مچا ہوا ہے کہ آخر کن کارنوں سے بھارت سے بیپار کرنے کا سلسلہ چالو کیا گیا اور پھر اچانک کیا ہوا کہ وہ فیصلہ واپس لے لیا ہم کیسی قوم ہے جو ایک فیصلے پر ٹکا نہیں رہ پاتے ہیں ہم پر کون بھروسہ کرے گا اسی پرشتی بھومی میں ہو رہی پرچرچہ کا اگلا بھاگ آئیے سنتے ہیں اب آپ سنیں گے انشاءاللہ ایک دو روز میں قائدہ ایک کیمپین پھر شروع ہو گی پہلے سے کچھ فضا کچھ بنائی تو گئی ہے کہ جی پاکستان کو ٹریڈ میں اور فلانا اور ڈھکانا اور بڑا بین الفلانا تعلقات پہلے سے فضا بنا تو گئی ہے بنا تو دی گئی ہے پہلے مودی ہٹلر تھا عمران خان نے کہا ہے چیک کرو پہلے مودی کشمیریوں پہ ظلم ڈھا رہا تھا چیک کرو عمران خان نے کہا ہے یہ نہیں کہا ہے چیک کرو وہ اپنا گھر صحیح کروانے والے جو بابا ہے انہوں نے یہ کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ بھارت کشمیریوں کی نشو کشی کر رہا ہے اور کشمیر میں فلانا تھے ڈھکانا تھے فلانا تھے ایسی کی چیک کرو میں نے غلط بولا ہے نہیں یہ سب ہون ریکارڈ ہیں تو پھر ہے بچانک کیا ہوا میں بتا رہا ہوں ہیلو ہاں میں جو بائیڈن بول رہا ہوں لیٹ گئے جی سر ایک منٹ لیٹ گئے اس کے بعد پھر بولا جی سر کیا کرنا ہے مطلب ایٹم بم کا ایک ہی نہیں بنایا تھا بھائی یہ سب کرنا تھا تو ہماری تو تاریخ ہے لیٹ نے کی بل کلنٹن نے نواز شریف کو لٹایا جورج بوشن نے مشرف کو لٹایا یہ جو بائیڈن نے یہ والوں کو لٹا دیا مطلب لیٹو کون سے ہوں میں اللہ معاف کرے ماذا اللہ بھائی مجھے تو نہیں ہونا تھا اس میں اگر اللہ تعالی نے مجھے پیدا کر دیا تو میں کہا مسکم ان لیٹووں میں سے تو اپنی ایک شنافت رکھتا ہوں اپنا الگ الحمدللہ میں دس گدوں میں سے ایک گدہ نہیں ہوں تم نے پاکستان میں کپاس پیدا کرنے والے ملک کو بھکمنگا بنا دیا اب ہم انڈیا سے کپاس لیں گے اور ہم مات رذر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں سستی ہوتی ہے ابھی تو ہم تو خود بناتے تھے ہمیں تو فری ہو بھی ملے تو مہنگی ہے وہ ہماری والی کہاں گئی ہم چینی کے پیدا کرنے والوں میں سے تھے چینی ختم ہو گئی مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی ہمارے انتہائی محترم حماد ادھر صاحب نے کل ہی تو وزارت سنبھال ہی ہے کل ہی تو حماد ادھر صاحب نے وزارت سنبھال کے اپنی پہلی پریس کونفرنس کیا اور اس میں کہا ہے کہ میرے عزیز احمد نو میں نے ای سی سی کا اجلاس کیا ہے اور اس میں میں نے تیہ کیا ہے کہ گندم اور چینی اور دھاگا ہم انڈیا سے منگوائیں گے اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا آج دوبارہ اجلاس ہوتا ہے اب آج کابینہ کے اجلاس میں ان کو دھبردوس کر دی ابھی تو بچارے کل تو آئے ہیں کل تو غریب آدمی نے آکے کیا حماد یوسف یہ فیصلہ خود کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنے کا جب تک دائیں بائیں یعنی وہ غریب نے پہلے تو وہ آئے پھر اس کے بعد ایک خبر چل پڑی کہ یہ تو وقتی طور پہ آئے ہیں اصل میں شاکت ترین نے آنا ہے وہ ٹھوس ہو گیا بچارہ پھر اس کے بعد اس نے کوئی بات کی اس کے آج کابینہ میں چار انتہائی محبان وطن وزراء کھڑے ہوئے یعنی ہمیشہ ہوتا ہے کابینہ میں اس نے کہا یہ کرو اس نے کہا یہ کرو آپس میں آخر میں ہو بھائی وہ وزیر خزانہ آپ کا نیا ہے اس نے آکے ایک انانانسمنٹ کی ہے تو کل ہی تو کیا غریب نے بنتے ہی پہلی اس کی پہلی انانانسمنٹ وہ آج کابینہ نے اڑا دیا تو وہ پھر کل کے جو انانانسمنٹ ہی اس نے بات کی ہوگی اس نے بات کی ہوگی اس کے بعد سارے ٹوپی کرا دی اور اس کے بعد چار وزیر پاکستان زندہ بات کھڑے ہوگئے اس کو جیسے وہ پاکستان دجمن ہے موڈی کا یار بنا دیا کھڑے ہوگئے وہاں پہ اور کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے تجارت ہوگی انڈیا کے ساتھ اور وہ غیب ہوگیا اب حماد عظر جو ہیں حماد عظر صاحب ایسی سی ہوتی ہے اس میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا چینی کا نہ کوئی فیصلہ ہو پا رہا ہے یہ میں نے بات اپنے پرگرام میں کل بھی کی تھی اور پرسن بھی کی اس بات کی طرف آتے ہیں عمران خان صاحب غصے میں عمران خان صاحب بہت سی بات ہوگی جس میں سے ایک جس میں ان کا غصہ جو ہے وہ زیادہ عروج پہ پہنچا ہے جب یہ یوسف رضا گلانی اور حبیش شیخ حکومت میں خانہ جنگی ہو رہی ہے وزیر آپس میں لڑ رہے ہیں وہ شوقت ترین صاحب بنے گئے کہ حماد عظر میں حماد عظر غریب نے فیصلہ کیا اس کو کابینہ نے اڑا دیا چار وزیروں نے عمران خان صاحب نے کہا تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو عمران خان صاحب نے کہا حماد عظر دیکھ رہے ہوں کہ کہہ رہے ہیں ایک منور میں نکلتا ہوں اب حماد عظر سے وہ جب پریس کانفرس کرنے آئے ہیں تو لوگ ان سے پوچھیں کہ سر آپ نے انڈیا کے ساتھ اجارت کھول دی تھی وہ تو مہبان وطن جو وزرائے ہیں انہوں نے اڑا دی تو حماد عظر کیا جواب ہوگا غریب کے پاس یہ ان سے کہا جائے کہ آپ تو سنیں کہ ٹیمپری ہیں آپ اثر سے شوقت ترین نے آنے ہیں چینی ختم ہو گئی اور اب ہم انڈیا سے چینی لے رہے ہیں کیونکہ چینی وہاں سے سستی ہے اور بھائی سب سے سستی بھی بہت وینگی پڑھے گی وہ جانگیر ترین جس نے چینی کا بہران پیدا کیا تھا حمزہ شہباز خسرو بختیار کا بھائی اس کا کیا ہوا مارو گھٹنا اور پھوٹے آنکھ جو وقت کا ہینڈ سم کہے یعنی اس کے پیچھے اس کے سیلیکٹرز کہے وہ ہی سیلیکٹرز تو تھے کہ جو کشمیر کو باقاعدہ پانچ فروری یوں میں کشمیر یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے ہماری فورن پہلی سی آزاد تو نہیں ہے کبھی بھی نہیں تھی میں ہمیں شہس اس بات کو مانتا آئے اور میں باقاعدہ آئے میں میری فرم بلیور کے ہونی بھی نہیں چاہیے تھی جتنی آزاد ہونی تھی اتنی ہو چکی لیکن اس کے اگینسٹ میں یہ کیا ہو رہا بھائی یہ قوم سے ایک تصویر جاری ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قومی مفاد کمیٹی بیٹھی ہے اور اس نے قوم کا یہ فائدہ تہہ کر دیا کہ آج سے سارے چار سو روپے میں اپنا زمین ہم فروخت کریں گے اور وہ بھی فلاں قوم کو بھائی مجھے نہیں دینا ہے مجھے پونے پانچ سو روپے کا ریٹ یہ مصال ہے یا مجھے نہیں بیچنا تو پھر میں تمہاری کیوں مانوں گا میں تمہاری ریایت نہیں ہوں انڈیا سے میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے انڈیا سے تعلق آدھ اب ہمیشہ رکھو مگر برابری کی بنیاد پر کس معاملے میں تم انڈیا سے برابری کرو گے مجھے بتاؤ تمہارے سنگھ مرز وہاں جا کر کے روزی روٹی دیاری پیدا کرتے تھے انڈیا نے جوتے مار کے باہر نکال دیا نہیں کر سکتے جاؤ کر کے دکھاؤ جب باہر سے ٹیلی فون آتا ہے تو انڈیا سے دوستی ہمارے فائدے میں ہو جاتی ہے ورنہ ہم انڈیا کے دشمن انڈیا کے محاملات پر ہماری نظر انڈیا کے فوجی بجٹ پر ہماری نظر اپنی پھٹی سل نہیں رہی ہے معذرت کے ساتھ آج یہ جملہ استعمال کر رہی لینے تو دماغ میرا سٹکا ہوئے اس وقت ایٹم بند بنا کر کے قوم اپنی اس ایٹم بند کی حفاظت کرنے میں لگی ہوئی ہے اور قوم بھی ہو کہ سالیس وہ قوم بھی نہیں ہے جو گدوں کا ایک ریور ہے کوئی ادھر جا رہا اور کوئی ادھر جا رہا ہے لیکن یہی بہتری تو نواز شریف کے دور میں بھی تھی اس کو کیوں اٹھایا پہلے جواب دو پاناما کے اوپر دیگر چار سو ساڑھے چار سو آدمیوں اخلاف کیا کام کیا نام بتاؤ میں اسی ملک میں بیٹھاؤں گی یہ اخلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ابھی میں نے کہا ہے کہ ایک بھٹو سے لگ گئی تھی وہ کانے کی وہ کانہ تک جال حرام خور اس کو فوجی وردی میں دبایا ہے زمین کے اندر اس کا تکہ دفنایا ہے وہ اللہ اسلام کا نام لے کر کے اور اس نے جو جماعتیوں کو آگے لگا کر کے اور اس نے جو کچھ کیا کس نے نہیں دے گا کئی دیسوں سے بھارت کے بیپاری سبند بن گئے ہیں کہ پاکیچان سے بیپار ہو یا نہ ہو بھارت کے آرچک سے حد پر کوئی بسیش پر بھاو پڑنے والا نہیں ہے پر اس کے بپریت پاکیچان کی آرشت بیوستہ جو کھرد پر ہی جندہ ہے اور بہت ہی جر جر حیثتیم ہے اگر بھارت کے ساتھ وہ بیپار نہیں چالو کرتا ہے تو اس پر اس کا بہت برا پر بھاو پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ بھارتی سبان پاکیچان کے باجاروں میں نہیں ملتے ہیں حالانکہ پانچ اگرس 2019 کے بات بھارت اور پاکیچان کے بیچ بیپار میں ایک طرح سے پرتبند ہے پھر بھی بھارتی سبان ایس مگلنگ کے تھروں پاکیچان میں جاتے ہیں وہاں کے باجاروں میں اپلوبد ہیں لیکن چونکہ ایس مگلنگ تھروں جاتے ہیں اس لیے ان کی قیمت پاکیچان کے باجاروں میں بڑھ جاتی ہے اور بھارت کا بیپار بیلین میں ہو رہا ہے اور پاکیچان کا ملین میں ہو رہا ہے دوسری طرف بھارت کو بیپار لاب ہو رہا ہے اور پاکیچان میں بیپار گھاٹا ہو رہا ہے اور وہ بھی 27 ملین ڈالر کا اسے آپ دونوں دیشوں کی آرثیق ہسیتی کا اور آرثیق بیپار کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کو کس سے بیپار کرنے میں فائدہ اور نکتان ہونے والا ہے پانچ اگرس 2019 کو اگر بینچ مارک مان لیا جائے جس دن بھارت نے کاسمیر کا بیسیش درجہ سمبت کیا تھا تو اس کے پورو اور پسچات کی صحتیتی کا تلنا کر کے ہم ایک نسکرس نکال سکتے ہیں پانچ اگرس 2019 کے پورو بھارت کا نیریات پاکیچان کو 2.07 ملین ڈالر کا تھا اس کے بیپریچ آیات مات 494.87 ملین کا ہی تھا پانچ اگرس 2019 کے بعد نیریات بھارت کا 814.62 ملین کا تھا لیکن آیات مات 13.17 ملین کا ہی رہ گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کو بیپار پھائدہ پاکیچان کے ساتھ کتنا ہے اور بھارت کو بیپار کرنے سے چکی اتنا بھولوم زیادہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ پاکیچان بیپار کرے یا نہ کرے لیکن پاکیچان کو بھارت سے سستے سمان ملتے ہیں اس لئے پاکیچان کو بھارت سے بیپار کرنے میں ہی پھائدہ ہے لیکن چونکہ پاکیچان کے سرکار بیپار بھارت سے نہیں کرنا چاہتی یہ ہونکا آنطریک ماملہ ہے اپنا پھائدہ نفہ نقصان وہ خود سوچ سکتے ہیں اور انہوں نے سوچا ہے کہ بھارت سے بیپار نہ کرے اپنے آرثک بدحالی کو دعوت دیں تو ان کو مبارک ہو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے